السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح احادیث میں صدقہ فطر فطرانے کے مقدار ایک سا یعنی تقریباً اڑائی کلو ہے بخاری و مسلم مختلف صحیح احادیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لئے منددل زل چیزوں کا ذکر ہوا ہے گندم، جو، کجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک تالیں، چنہ، سوجی وغیرہ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علم کرام با کہنا ہے کہ صدقہ فطر گھرانے پر اس کی استطاعت کے مطابق فرض ہے یعنی امیر اور غریب دونوں کا ایک ہی چیز کے حساب سے فطرانے ادا کرنا درست نہیں ہے چن گھرانوں کے بوچی خانے میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول پنیر، کچور وغیرہ کسر سے استعمال ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اڑائی کیلو گندم کے حساب سے فطرانہ دے کر ہی گزارہ کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں کسر سے استعمال کرتے ہیں اس کو فطرانے کے طور پر ادا کریں مثلا پنیر، خجور وغیرہ یا اس کی مالیت کے مطابق رقم ادا کریں تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی کھانے کی اشیاء کھانے کو مل سکیں آج بھی تھرپارکر اور پروچستان سمیت ملک کے مختلف شہروں، دھیاتوں میں لاکھوں افراد ایسے موجود ہیں جنہیں رمضان مبارک کے آیام میں سہری اور افتاری میں بھی کچھ مئی اثر نہیں ہیں اور وہ پانی پی کر روزہ رکھنے پر مجبور ہیں غریب اور مستحق بھائی جن کے پاس رہنے کے لیے کھر نہیں کھلے آسمان کے نیچے دن گزار رہی ہیں انہیں خوراک، لباس اور صاف پانے کی اشید ضرورت ہے اس لیے پوری قوم کو چاہیے کہ اپنی زکاہ، صدقات اور فطرانہ انہیں ادا کریں تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں